ودائیاً إلى اللہ بِإذنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيمًا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِينَ إِنَّهُ خَيْرُ نَاسِرٍ وَمُعِينٍ وَصَلَّ اللَّهُمْ عَلَى سَيْدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ نماز گزاران عزیز سلسلہ بحث تاقباتِ نمازِ صبح کی شرحہ ہے اس سے پہلے آخری جملہ جس کی ہم نے مختصر شرحہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا وہ ماشاءاللہ وَإِنْكَرْهَ النَّاسِ وہی ہو کر رہے گا جو خدا چاہے گا گرچہ لوگ اسے پسند نہ کرتے ہوں اس سے خوش نہ ہوں اگلی مرحلے میں امامِ معصوم جو تعلیم دے رہے ہیں اس میں فرماتے ہیں کہ حَسْبِ الْرَبُّ مِنَ الْمَرْبُوبِينَ حَسْبِ الْخَالِقُ مِنَ الْمَخْلُقِينَ وَحَسْبِ الْرَابِقُ مِنَ الْمَرْبُوبِينَ ظاہری ترجمہ اس کا یہی ہے کہ میرا پروردگار ہی میرے لیے کافی ہے اور وہ میرا ہو جائے تو پھر دوسروں سے بے نیاز ہوں اسی طریقے سے حَسْبِ الْخَالِقُ یعنی میرا خالق مجھے خلق کرنے والا میرا کریئٹر ہی میرے لیے کافی ہے اگر وہ میرا ہوتا ہے تو پھر میں دوسرے مخلوقین سے بے نیاز ہوں حَسْبِ الْرَابِقُ مِنَ الْمَرْبُوبِينَ اور میرے رزق کے لیے میرے رزق کا زامن میرا اللہ میرا پروردگار ہی کافی ہے رب آپ مسلسل سنتے رہتے ہیں کہ رب کے معنی ہے پالنے والا پرورش کرنے والا تو یہاں پر ضروری نہیں کہ ہمیشہ پالنے والا اس کا مطلب صرف اور صرف آپ کو بڑا کرنے والا ہو اور گوشت پوست میں طاقت دے کے ہیٹ وائٹ بڑھانے والا ہو یہی اس سے مراد نہیں ہے اصل ہم دیکھیں گے تو عربی زبان میں کسی ایک کوچ کو بھی مربی کہا جاتا ہے یعنی جو صحیح تربیت کرتا ہے کہ کس طریقے سے کھیلنا ہے کیسے ہمیں آگے بڑھنا ہے اس کو بھی مربی کہا جاتا ہے اور یہ اسی رب سے لیا گیا ہے تو رب کا مطلب یہ بھی ہے کہ رب یعنی ہمارا پالنے والا ہے تو پھر پالنے کے بعد صحیح راستہ بھی ہمیں بتانے والا ہے کیسے ہم دنیا کی بلاؤں سے ٹکر لیں کیسے ہم مصیبتوں کا سامنا کریں اسی طریقے سے پروردگار یعنی وہ ہمیں بتانے والا ہے ہماری پرورش کرنے والا ہے اس طریقے سے بھی کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے خالق خلق کرنے والا پیدا کرنے والا اور ظاہر سی بات ہے کہ موت اور حیات میں پورا اختیار صرف اور صرف اللہ ہی کو ہے پروردگار ہی کو ہے وہی چاہتا ہے کہ کونسا انسان کتنے دن کب تک زندہ رہے اور کس موقع پر کہاں پر اسے موت آئے یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے تو خالق صرف انسان کا پیدا کرنے والا نہیں بلکہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا وہی ہے اب یہ انسان کے اوپر ہے کہ وہ مقصد خلقت کو مد نظر رکھتے ہوئے کس طریقے سے وہ اپنے خالق کی اطاعت کرے جتنا وہ اپنے خالق کی اطاعت کرتا جائے گا خدا وند علم اتنا اس کو مخلوقات سے بے نیاز کرتا چلا جائے گا تو بارہال ہمیں آخری جملے کے اوپر تھوڑی سی وضاحت کرنی ہے کہ خدا وند علم رازق ہے حسبیل رازق من المرزوقین یعنی خدا ہی میرے رزق کے لئے کافی ہے ایک مقام پر حدیث میں مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن عبی طالب بندوں سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندوں جب تمہارا رازق اللہ ہے تمہارے رزق کا زامن پرودگار ہے تو پھر تم پریشان کیوں ہوتے ہو یعنی جتنا تمہارے مقدر میں لکھا جا چکا ہے وہ تمہیں مل کر ہی رہے گا اتنا تم حاصل کر کے ہی رہو گے تم پریشان ہوتے کیوں ہو تو اب یہاں ممکن ہے کہ ہمارے ذہن میں بچے نوجوانوں کی ذہن میں ایک سوال پیدا ہو کہ خدا بند علم کہہ رہے کہ میں رازق ہوں تمہارا رزق عطا کرنے والا ہے مولا کائنات کہہ رہے ہیں کہ خدا جب تمہارا رازق ہے تو تم پریشان کیوں ہو جب ہے خدا بند علم رازق تو پھر دنیا میں کیوں ہزاروں لوگ بھوک سے مارے جاتے ہیں روزہ دنیا کا حساب لگایا جائے تقریبا ڈیڑھ ہزار لوگ مارے جاتے ہیں صرف بھوک کی وجہ سے دنیا میں اس میں زیادہ تر تعداد آفرکان کنٹریز کی ہے جہاں پر بھوک سے مارے جاتے ہیں تو کیا بات ہے مائنات بھی ایک تعلیم دے رہے ہیں کہ تمہارا رازق اللہ ہے جب اللہ ہے تو پھر یہ بھوک مری کیوں بھوک سے لوگوں کا مرنا کیوں ہے ایک سوال ظاہر سے بات ہے کہ انسان کو تڑپاتا ہے تو اس کے کئی جواب یہاں علماء نے بیان کیے ہیں میں دو تین جوابوں کو انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا تو بہرحال رازق ہے خدا بند علم تو اس کا مطلب رزق سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ انسان کو ظاہری غزہ مل جائے سب سے پہلے یہ کہ رزق سے مراد صرف یہ آٹا چاول تیل ہی نہیں ہے بلکہ رزق سے مراد صحت و سلامتی بھی ہے انسان سانس لے رہا ہے تو یہ سانس بھی پروردگار کی طرف سے رزق ہے کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک ایک سانس کے لیے ونٹی لیٹر میں پڑے ہوئے کتنا پیسہ وہ خرچہ کرتے ہیں تو رزق سے مراد ہمیشہ ضروری نہیں کہ وہ یہی ہماری ظاہری مادی غزہ کا احتمام کرنے والا ہو ہے نا تو خود صحت سلامتی بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں ان کے پاس اتنا کھانا ہوتا ہے کہ وہ کھانا بچ جاتا ہے تو پھینکا جاتا ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو وہی کھانا ایک وقت کی روٹی نہ ہونے کی وجہ سے مارے جاتے ہیں تو رزق کیا ہے انسان کے لیے خود صحت و سلامتی ہے مثال کے طور پر جس کے گھر میں اتنا کھانا ہے کہ وہ کھانا پھینکا جا رہا ہے تو وہاں پر دوسری پریشانیاں بھی ہیں ان کو اس وقت تک نین نہیں آتی جب تک کہ وہ نین کی ٹیبلٹ نہیں کھاتے وہ پچاس ہزار کماتے ہیں تو دس پندرہ ہزار ان کا ڈاکٹر کے لئے چلا جاتا ہے لیکن ایک آدمی کھانے کے لئے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی وہ پتھر کو تکیہ بنا کے فرش کو بستر بنا کے مٹی کو خاک کو بستر بنا کے سوتا ہے تو وہ چین کی نین سو جاتا ہے کوئی اس کی دوائی وغیرہ کی اسے ضرورت نہیں ہوتی تو خدا اس اعتبار سے بھی اور دوسرا جہاں پر خدا رازق ہے رزق دینے والا ہے وہاں پر خدا ممتحن بھی ہے امتحان لینے والا بھی ہے آزمائش کرنے والا بھی ہے کسی کو زیادہ رزق دے کے امتحان لیتا ہے اور کسی کو رزق تنگ کر کے بھی امتحان لیتا ہے اچھا خدا رازق ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب کو آسمان سے دسترخان نازل کرے گا اور سب کے لیے قوم بنی اسرائیل کی طرح آسمان سے غزائیں ان کے لیے بھیجتا رہے گا جہاں پر خدا کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا رازق ہوں وہیں پر انسان سے یہ بھی کہہ رہا ہے کہ تم حرکت بھی کرو تم میدان عمل میں بھی اپنے آپ کو دکھاؤ تم کتنا حاصل کرتے ہو انسان کے لیے اتنا ہی رزق ہے جتنا وہ کوشش کرتا ہے جتنا وہ تلاش کرتا ہے تو ہاتھ پر ہاتھ بان کے گھر میں بیٹھ جائے اور پھر کہے کہ خدا ہمارا رازق ہے تو یہ نہیں ہو سکتا انسان کو بھی حرکت کرنا ہے اور رزق سے محرومی کے اسباب خود بندے ہوتے ہیں یعنی بعض لوگ اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتے ہیں تو بہت سارے ان کی غلط طاقت کے استعمال کی وجہ سے بھوکے مارے جاتے ہیں یعنی مثال کے طور پر میرے ہاتھ میں ہے پیسہ ایک ہنگامہ ہے تو میں خرید لیتا ہوں اور جتنی مرضی میں قیمت سے فروخت کرتا ہوں تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اتنی قیمت ادا کر کے وہ اپنا رزق حاصل نہیں کرتے تو میرے طاقت کا غلط استعمال بھی سبب ہے صحیح اور اسی طریقے سے رزق کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ انسان کے گناہ بھی رزق سے محرومی کے سبب ہیں تو میں دو حدیث آپ کی خدمت میں بیان کروں ایک حدیث اصول کافی جلد نمبر تین پیج نمبر چھے سو بہتر سکس ہنڈرڈ سوئنٹی ٹو اصول کافی میں امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے حدیث ہے جب بندہ گناہ کرتا ہے کسی بھی گناہ کا مرتقب ہوتا ہے تو خدا بند علم اس سے اس کے رزق کو چھین لیتا ہے خدا بند علم کیا ہے اس کے رزق کو گناہ کی وجہ سے چھین لیتا ہے اور خدا کا رزق چھین لینا اس لیے نہیں کہ خدا کے خزانے میں کوئی کمی آ جائے گی اس بندے کا رزق چھین لے گا تو بڑھ جائے گا ایسا نہیں ہے بلکہ خدا بند علم اس گناہ گار کو تنبیح کرنا چاہتا ہے آگاہ کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ صدھر جائے تو بہرحال انسان کا خود گناہ ہے نا بعض روایاتوں میں ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا المحاسن یہ تو اصول کافی سے بھی پرانی کتاب ہے ابن خالد برقی کی لکھی ہوئی خود صاحب الكافی نے یہ کہ گناہ انسان کو رزق سے محروم کرتے ہیں بلکہ گناہوں کی نیت امام فرماتے ہیں اگر انسان گناہ کی نیت کرتا ہے گناہ نہیں کرتا بلکہ صرف گناہ کی نیت کرتا ہے تو خدا بند عالم اس کے رزق کو چھین لیتا ہے یا اسے رزق سے محروم کر دیتا ہے اس کے زہل میں ایک داستان ملتی ہے کہ کیسے انسان کی اگر نیت بری ہو جائے تو ان کا رزق چھن جاتا ہے تو یمن اس زمانے میں بہرحال آج تو ایک الگ ملک ہے عرب کے علاقوں میں سے ایک یمن وہاں پر ایک مرد مومن بہت ہی نیک پرہزگار خیر تو اس کا ایک خورمہ کا باغ تھا خجوروں کا باغ تھا تو بہت زیادہ خجور جتنے بھی لوگ جاتے تھے ہاتھ پھیلاتے تھے سب کو کچھ نہ کچھ وہ دیتا تھا اس کے باوجود بہت سارا خورمہ بچ جاتا کوئی اس کے باغ کو جاتا بغیر کچھ حاصل کی ہوئے واپس نہیں آتا تھا بہت صاحب دل دل والا لوگوں کو تقسیم کیا کرتا تھا خورمہ وغیرہ تو جب اس کی اولاد بڑی ہونے لگی تو بار بار اپنے باپ سے یہ کہتی کہ آپ اتنا سارا خورمہ دوسروں میں تقسیم کر دیتے ہیں وہی آپ اپنے پاس رکھیں گے تو کتنا پیسہ ہمارا بڑھ جائے گا لیکن وہ کہتا تھا کہ نہیں بیٹا ایسی بات نہ کرو اس لیے کہ خدا رازق ہے ہے نا اگر ہماری نیت اچھی ہوگی تو کہیں سے بھی خدا ہمیں اور زیادہ بھی دے گا بہت سمجھ تھا لیکن بات سمجھ میں نہ آتی باپ کچھ رہے گا وہ سب ہمارا ہی ہوگا لہٰذا جو بھی جاتا اسے دھدکار کے جھڑکے جھڑکے بھگا دیا کرتے تھے لوگ واپس آتے تھے تو اب ایک دم فصل کاٹنے کا موقع آ گیا چاروں طرف سے انہوں نے حسار میں لیا اس کی حفاظت کے لیے بس اب کل صبح ہمیں فصل کاٹنا ہے مزدوروں کی مزدوری وغیرہ سب تائکی کہ آپ کو آئیں کہ آؤ اور فصل وغیرہ کاٹیں یعنی جتنے خورمہ ہیں ان کو سب کو اکھٹا کرنا ہے تو یہ جاتے ہیں رات و رات اس باغ میں آگ لگ جاتی ہے اور صبح آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک بھی خورمہ ان کے پاس نہیں ہے حتیٰ اپنے استعمال کے لیے بھی کچھ خورمہ ان کے پاس بچے ہوئے نہیں ہیں تب انہیں احساس ہوا کہ ہمارے والد نے ہم سے کیا کہا اور کیوں ہمیشہ وہ کہا کرتے تھے اللہ نے بھی یہی ہے اگر دوسروں کے بارے میں ہم قدم اٹھاتے ہیں تو خدا وند جیسا چھٹے امام فرماتے ہیں کہ تم دوسروں کے لیے دعا کروگے تو تمہاری ایک ان کی دعا خود تمہارے سو دعاوں کی قبولیت کی زمانت ہے اگر تم صرف اپنے لیے دعا کروگے تو سو دعاوں میں سے ایک بھی تمہاری دعا کی قبول ہونے کا امکان نہیں ہے تو لہٰذا برکت اور رزق میں اسعد دوسروں کا خیال کرنے میں بھی ہے تو انسان کو نہ فقط گناہ محروم کرتے ہیں بلکہ گناہ کی نیت بھی انسان کو محروم کرتی ہے خدا وند عالم ہم سب کو اتنی توفیق اتا فرمائے کہ ہم دوسروں کا بھی خیال کر سکیں واجبات کے ساتھ ساتھ مستحبات پر بھی عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے وآخر دعوان ان الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہ صل علی محمد وآل محمد وعج وآل